بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ یونیزم ساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پوری دنیا میں اس وقت محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دنیا میں تشریف آوری اس دنیا کا سب سے بڑا واقع ہے آج جہاں پہ جگہ جب جگہ پر گلہائے عقیدت نچھاور کیے جا رہے ہیں وہیں پر ایک خبر نے تمام اہل پاکستان کا اہل کشمیر کا مسلمانوں کا دل چھلنی کر دیا کہ بلوچستان مستونگ میں ایک سوسائٹ بوم اٹیک خودکش تماکے میں پچیس سے زائد لوگ ابھی تک جان بحق ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مزید لوگ جو ہیں شہید ہو سکتے ہیں کیونکہ شدید زخمی ہونے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ معاشرے جنہیں ہم کافر معاشرہ کہتے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں جنہیں ہم بھٹکا ہوا گمراہ کہتے ہیں ان تمام معاشروں کے اندر امن بھی ہے خوشحالی بھی ہے اسلام کے وہ تمام ذریعی اصول جن کا دھول پیٹتے ہوئے ہم تھکتے نہیں وہ تمام وہاں پر پرکٹس بھی کیے جا رہے ہیں اور ایک انسان وہاں پر انسانی اقدار کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے احترام آدمیت بھی ہے حقوق بھی حاصل ہیں وہاں پر خوشحالی بھی ہے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی مرنے نہیں دیا جاتا وہاں پر تمام ریسورسی سٹیٹ وہاں پر سرف کرتی ہے جانداروں کے لیے انسان جانور درخت پرندے ہر کسی کو امان حاصل ہے آپ سکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ لیجئے جپان کو دیکھ لیجئے آپ جتنے بھی یورپ کے وہ ممالک جہاں پر اس وقت امن ہے خوشحالی ہے رزق ہے برکتیں ہیں انہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان معاشروں میں اور ہمارے معاشروں میں فرق دکھائی دیتا ہے وہاں عمل ہے یہاں پر صرف کال ہے گفتار ہی گفتار ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں پچاس کے قریب اسلامی ممالک جو ہیں دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود ہیں ہمارا کنٹریبوشن انسانیت میں اس وقت کیا ہے ہم صرف اور صرف ایک کنزیومر مارکٹ ہیں ہم نے دنیا کو دیا کیا ہے اور دنیا سے ہم نے لیا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں جو کہ عام انسانوں کے کام آ رہی ہیں نوے فیصد سے زائد اس وقت وہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی پیدا کرتا ہے ہم مسلمانوں نے اس وقت تک کیا کیا ہے آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علم حاصل کرنے پر زور دیا قرآن پاک کو کھول کر دیکھئے جگہ جگہ پر کہا گیا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں کیا عقل والے اور بغیر عقل والے برابر ہو سکتے ہیں کیا شعور والے اور بے شعور یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں بار بار کہا گیا کہ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھو بار بار کہا گیا غور و فکر کرو لیکن ہمارا زور کن چیزوں پہ ہے ہمارا زور لا یعنی چیزوں کی طرف ہے اللہ کا دین ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو اور دنیا میں ہماری کوئی وقت نہ ہو ہمارا کسی بھی قسم کا کنٹریبیوشن نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کہنے میں اور کرنے میں بہت سارا فرق موجود ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ درست انسان اور درست مسلمان بنانا ہے اس کے لیے آگہی ضروری ہے شعور ضروری ہے خود پڑھئے خود سیکھئے آئیے خود قرآن کھول کر دیکھیں کہ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا فرماتے ہیں اللہ کا میسج کیا ہے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سٹیڈی کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر زور دیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر تفرقہ ہے ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کے فتوے ہیں نفرت ہے کسی دوسرے کو مار کر جنت کا حصول یہ ہمارے لیے شارٹ کا تو جنت بنا ہوا ہے اس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا زبانی کلامی دم تو بھرتے ہیں لیکن یہ مختصر سے زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی اور یہ مختصر سا وجود پانچ چھ فٹ کا اس کے اوپر ہم دین کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو منافس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہی دو عملی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے پاکستان کے اگر حالات کے تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ مستونگ کا جو دھماکہ ہے یہ ایک ٹیزر ہے یوں لگ رہا ہے کہ ہندوستان ایک مرتبہ پھر اپنی سبکی کا جو کہ کینیڈا کے اندر حالستان تحریک کے رہنما حردیت سنگھ کو اسیسینیٹ کر کے اس نے کیا اور وہ سبکی اس کو اٹھانا پڑی پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے مزید پرابلم کرنے جا رہا ہے بہت الٹ رہنے کی ضرورت ہے ملک میں اس وقت پوسٹ عمران حان عمران حان رجیم کے بعد کی جتنی بھی سیچویشن ہے ملک میں اتفاق نہیں ہے یونٹی نہیں ہے اگر ہم اقلی سطح پہ دیکھتے ہیں تو واضح طور پر قوم اس وقت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اہم ترین ادارہ پاک فوج جو کہ پوری قوم کو یقجا رکھتا تھا اس کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جو اس ادارے کے متعلق شک کو شبہ کو اور نیگیٹیو قسم کی باتوں کو پروموٹ کرتی ہے خدا رہا ان تمام چیزوں سے بچیے ہمیں کوئی ایک آخری حد تو مقرر کرنی ہے ادارے سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ایسے تمام کام ایسے تمام عمل کہ جس سے انارکی کو اور تفریق کو مزید بڑھاوا ملے ان چیزوں کو ری ایکسرسائز کیجئے ری تھنگ کیجئے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہر کسی سے ہوتی ہیں لیکن ہم غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور سیکھ کچھ نہیں رہے ہیں قائد آزم محمد علی جناع علیہ الرحمت کی وفات سے لے کر انیس سو اکھتر تک سکوت دھاگا تک پاکستان کی تقسیم تک پاکستان کے ٹوٹنے تک جو غلطیاں ہوئیں ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا کشمیر کے اندر مختلف موقعوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت نے چانس دیا کہ ہم وہاں پر وہاں کے لوگوں کی رائے کے مطابق آزادی حاصل کر لیں لیکن ہم نے غلطیاں کی اکھتر سے لے کر کارگل بار تک بھی بہت سی غلطیاں کی سیکھا کچھ نہیں نائن الیون کے واقعات کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کا پارٹنر بننے کا فیصلہ کیا وار اگنس ٹیرر میں تک سے لے کر آج دوہزار تیس تک بھی ہم غلطیاں کیے جا رہے ہیں سیکھ نہیں رہے ہیں ہمیں ایک پپٹ سٹیٹ نہیں بننا کیوبا جیسا ایک چھوٹا سا ملک غیرت اور خودداری کے ساتھ کم وسائل کے ساتھ دنیا میں عزت کے ساتھ جی سکتا ہے تو پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے صرف ایک درست لیڈرشپ اور درست فیصلوں کی ضرورت ہے اللہ ہمارے بطن کے حال پر رحم فرمائے مستونگ کے اس واقعے سے دل بہت اداس ہے قوم سے یہی گزارش ہے کہ یونٹی اتحاد اور اتفاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اندر جتنی باتیں ملتی ہیں صرف دوبانی کلامی ان کا ذکر نہ کریں آئیے اپنے وجود پہ اپنے وجود کی سلطنت پہ ان احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو بہامل بنائے آمین فیمان اللہ اللہ حافظ ہم أندر جتنے کی بلاک موسیقی